اسلام علیکم منفرد افسروں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن صاحب حسن صاحب قومی اسمبلی نے ارشن ندیم کو سیول ایوارڈ دینے کی قرارداد منظور کی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا کہ ارشن ندیم نے جس بے سروسامانی کے عالم میں عزاز جیتا وہ سب کو پتا ہے دیکھو ارشن ندیم اکیلہ ہی نہیں یہ پوری کی پوری کام بے سروسامانی کے عالم میں ہے اور جو لوگ چالیس چالیس پہنٹالیس پہنٹالیس سال سے ان کے بدرگ بھی تھے پہلے جو سیاستدان اقتدار میں ہیں ان میں سے کبھی کوئی بے سروسامان نہیں ہوئے کتنی عجیب بات ہے جب انہوں نے دیکھو بات سنو ایک تو انہوں نے کوئی پروفیشنل آدمی ہوتا ہے یہ ہے سیاست تو کاروبار نہیں ہے بزنس تو نہیں ہے یہ تو ایک سوشل سرپیس ہے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان کنگال ہوا ہو اس کا اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈو کہ جب یہ چالیس سال پہلے میں انہوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم مرپتی تھے شرپتی تھے اور جس سال تم سیاست میں آئے اس سال تم نے انکم ٹیکس کتنا دیا تھا ختم ہو گئی بات نوٹی بات آپ نے ہول ٹائم پولٹکس کی یہ ضرمیں آپ کو لگیں کیسے ہوتا ہے یہ مجھے سمجھاؤ کوئی کوئی ایک نوجوان ڈاکٹر ہے پریکٹس شروع کرتا ہے بڑا نام بناتا ہے فلانہ کرتا ہے یہ اچھا اس طرح کا کوئی پروفیشنل زون آپ تو کرتے کچھ نہیں تو ہوتا کیا ہے دیکھو جب بے شمار لوگوں کے پاس بے شمار پیسہ تو بے شمار لوگ رکے ننگے ہو جاتے ہیں سو بے سرو سامانی صرف فرشد ندیم نہیں ہے دیکھو ایک اور بات یہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں امریکہ سوپر پار اور چائنہ اور یہ ہے وہ نیک ٹو نیک بات ٹھیک ہے لیکن ابھی فرق ہے بہت پیرس اولیمپکس میں میڈل ٹیبل کے مطابق امریکہ اور چائنہ کے سونے کے تمغے برابر ہیں تیتیس تیتیس جبکہ مجموعی تمغوں کی تعداد امریکن اس نے کتنے ایک سو گیانہ چائنہ کے تراسی یہ بڑی غلط فہمی ہے ابھی ٹائم لگے گا یہ ہم جب بہت سی باتیں اکل اکل کوئی نہیں کرتے دیکھو ایک حساب میں تیتیس تیتیس دوسرے میں امریکہ ایک سو گیانہ چائنہ کے تراسی دوسرے نمبر پہ فرق دیکھو کتنا ہے عبادی ان کی دیکھو کتنی ہے عبادی امریکنز کی دیکھو کتنی ہے امریکنز کی تو ان کے مقابلے بھی ہے ہی نہیں اچھا یہ ہے قوموں کی اٹھان یہ ہے اولاد کی پرورش حکمران کے اندر اگر کومبینیشن نہیں ہے ماں اور باپ کا کیا کہتے ہیں ہمارے بدور کیا کہا کرتے تھے کھلاو سونے کانے والا دیکھو شیئر کی آنس چپتر سال میں قوم کو سڑھ قبول کرنا نہیں سکھا سکے یہ بابت ہے جا سونے کانے والا انہوں نے روٹی کانے والا چین لیا ہے باتیں کرتے ہیں کونٹ اڈکشنز ہیں ننگی چٹی اپنی آقاد دیکھنی ہو تو صرف سڑک پہ منظر دیکھو کوئی آدمی بہیب نہیں کرتا جانوروں کی طرح ہم سب چل رہے ہوتے ہیں شرم آتی یہ سوچ کے جب کوئی فورنر آتا ہوگا پہلی بار پاکستان کے بارے میں ائرپورٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن تک جاتے جاتے وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہوگا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لوگوں سے سونے کا نیوالا انہوں نے روٹی گندم کا نیوالا چین لیا اور تربیت جو ان کے اپنے چمچے کھٹچے ہوتے ہیں ان کے پتے کھول دیتے ہیں وہ جو مرضی کرتے ہیں حسن صاحب دوسری طرف وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال نے بتایا کہ پینشن تنخاہیں دفاع سب ادھار پر چل رہا ہے آئیے میں فریائت دینے کو تیار نہیں سیاسی تنازیت حل کی بغیر کرزوں کی دلدل میں مزید دھز جائیں گے اچھا جو بات اس نے کی ہے بات تو بالکل ٹھیک ہے اور اس سے بچہ بچہ واقف ہیں اب اس پہ ایک سوال بڑا دلچسپ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی تنازیت حل کرو کرو کس نے رکا ہے اپنے یہ جو وارداتیں ہیں فارم پورٹی سیون ٹائی ان کی ٹوپیاں بنا کے پہنو گھر ہو گھری جاؤ سنا سیاسی تنازیت کون سا تنازی ہے مجھے بتاؤ کوئی تنازیت نہیں ہے بدنیتی ہے بددیانتی ہے خیانت ہے کوئی تنازیت نہیں ہے جو دیتا ہے جو بھی کالا چور آ جائے ہیں یہ دوری تیری گیم کرتے ہیں مجھے کرنے والی بات ہے کیا سیاسی تنازیت ہوئی تمہیں نہیں پتا اب بات سنو یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن پاک پہ حلف دوئی میں نے کہوں گا اپنی اولادوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو نہ مان جاؤں گا کہ کوئی غیرہ پھیری نہیں ہوئی اور یہ بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد مجال ہے میرے موں سے کبھی سنو جو سزا چور کیوں گا ان کیا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے بات سچی کر رہا ہے لیکن جھوٹی کر رہا ہے کمال کی بات نیکس خبر پہ چلتے ہیں سلام پچھلے دنوں چیئرمن وابٹا لیفٹن جنرل ریٹائر سجاد غنی کے حوالے سے بیان ریپورٹ ہوا کہ آئی پی پیس موہدوں پر نظر سانی ممکن نہیں تو مہنگی آئی پی پیس خرید لیں یہ برلینٹ آئیڈیا بظاہر تو خیال اچھا ہے میں تو اس دھندے اور کام سے واقع نہیں ہوں لیکن بظاہر بظاہر ایک لے مین کے دور پہ مجھے تو بات اچھی لگی لیکن کیا یہ اپنی جہدادیں بیچ کے خریدیں گے کیا عوام کو بیچیں گے پھر ہے مجھے یہ بتا ہوا ہے عوام کو بیچیں گے تو زندہ بیچیں گے وہ غلاموں کی منڈیوں کا تو رواج نہیں ہے کیا مطلب خرید لیں خریدنے کے لیے تو قوت خرید چاہیے وہ ہے نہیں کیا دے کے خرید دو گے سورنٹی پہ تو کامپرومائز نہیں ہو سکتا ہم اپنی جو خود کفالت یا یہ وہ تو سارے خواب ہیں ٹھیک ہیں کیا بیچ کے خریدو گے یہ آئی پی پیز والے جتنے بھی لوگ ان والڈ ہیں ان کی جہدادیں فروقت کرو عوام کو بیچو کے ملے گا کچھ نہیں پکھین لنگینوں کس نے لے کے کرنا کی ہیں یہ تو ٹھنکی لیبر بھی نہیں کر سکتے اب مشور اچھا ہے کہ خریدی لو بھئی لیکن ان کو کیوں نہ بیچ دو جنہوں نے یہ آئی ڈیا فلوٹ کیا تھا یہ پتہ کیسی بات تھی کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف سے نجات کے لیے میری گردن کاٹ دو یہ وہ کام تھا لوڈ شیڈنگ یہ بہانیں کرتے ہیں نا ہوں ٹھیک کرتے ہیں یہ حال تھا اس کا یہ ایک بندہ ہے وہ تکلیف سے بیچین ہے بجائے اس کے کہ تم اس کا ٹریپمنٹ کرو اس کی سرجری کرو کوئی آپریٹ کرو کوئی اس کا جو بھی کوئی سلیوشن ہے وہ کرو تو اس کی گردن کاٹ دو اور کہو کہ میں نے اس کو دکھ سے نجات دے دی یہ اس طرح کا کام ہے یہ جی لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے انہیں آگے چلتے ہیں صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹرین جنرل احمد شریف چودری نے کہا کہ نو مئی پر موقف بدلہ ہے نہ بدلے گا فوج اشرافیہ نہیں جس اشرافیہ کا کام تعلیم صحت روزگار دینا ہے اس پر کوئی سوال نہیں پوچھتا بہت خوبصورت اور بہت بنیادی بات کی ہے کوئی جج کوئی جرنیل کوئی بڑا فنکار کوئی بڑا انجنئر کوئی بڑا ٹیکنو ریڈ کوئی بڑا اکانومسٹ وہ میرے تمہارے بوٹ سے آتا ہے وہ اپنی ہک کے زور پہ آتا ہے لگی بھی یہ تصویر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کبھی دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے کاکول اکیڈمی کی چھوٹی چھوٹی عمروں کے کانگڑی سے بچے بٹھے ایسا ڈسپلن ایسی خوبصورتی ہک کے زور پہ آتے ہیں یہاں تو سو فیصد ہک کے زور پہ آتے ہیں ججو جبنان لید ہے پھر کوئی چیمبر چل جاندہ ہوئے گا کیا بات ہے یہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں نہ صحت ہے نہ روزگار ہے یہ شرف یا نہیں یہ کوئی صاحب زادہ یقوب علی وہ بھی ایک پروسس کے تھرو جان مار کے کتنے لوگ ہیں جو ٹاپ تک جاتے ہیں کوئی میجیری تو فارق کو کرنیلی تو فارق کو بریگیڈی تو فارق کو فلانا کار کرا کرا کے ایڈیاں رگڑ رگڑ گئے جانتہ لی پہ رکھے وہ تو محنت کا شاہ ہیں یہ ہیں اصل اصل چور تیتی سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے دیکھو بات سنو اس ملک کا سیاست دان اگر دیانت دار ہوتا مینتی ہوتا قابل ہوتا جو کچھ ہوا کبھی نہ ہوتا اپنی عقات میں رکھتا یہ خود آئین کو مارتے ہیں دلتی ہیں پھر جب اس کو پڑتی ہے چھپیڑ پھر یہ مارتے ہیں چنگڑیں کون لوگ ہیں میں نے ابھی کہا نہیں کہ میں ان میں سے کبھی کو بندہ کنگال ہوتے سنا ان کو ضربیں لگتی ہیں صرف ایک سیاست دان بتاؤ جو پہلی کراپ تھی ہماری وہ نواب زادہ نصر اللہ اور یہ وہ بغیرہ اس وقت تک لوگ کرتے تھے چدرہٹ کے لیے خدمت کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کرتے تھے ان کو میں نے تیس سال پہلے بدماشیہ لکھنا شروع کیا تھا مجھے لوگوں نے کہا بہت سخت میں نے کہا کوئی سخت نہیں ہے تم جائے لو بدماش وہ ہوتا ہے جس کا معاش بد ہو جس نے جانتیلی پہ رکھی ہوئی ہے جو خندقوں میں بیٹھا ہے جو پتہ نہیں وہ کیڑے پہاڑا جیتے بندہ ویسے ہی انہا ہو جاندہ ہے اتنی برف ہوتی ہے سیاچین بغیرہ وہ کہاں سے ہو گیا ہے شرافی ہوئی ہے وہ تو میں دعا لیا جند جاندہ والی گل ہے اور عوام کا کلیم صرف ایک پہ بنتا ہے جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں حاکی تو اپنی زور پہ سادکین بی بی تو وہ ووٹ دیتا سی احمد عدیم قاسمی فیض احمد فیض منیر نیازی اس ملک کا کوئی بڑا قابل ذکر آدمی یہ جو ابھی ارشد عدیم ارشد عدیم ہو رہی ہے آج کل چھ مینے بعد کسی کو نام نہیں یاد ہونا اس کا ہم اسی طرح کے لوگ ہیں یہ ووٹ لے کے اس کو تمغاہ ملا وہاں نو میرا کسی پہ کوئی کلیم نہیں ہے کوئی جج بھی اگر خائن ہے تو میرا کوئی کلیم نہیں اس کے لیے بدعا ہو سکتی ہے میرا دعا نہیں ہے اس پہ میرا دعا ہے اس بدبخت پہ جو میرا ووٹ لے کے آکے مجھے بیچتا ہے اور دوسری بات اس ملک میں جو ہوا کبھی نہ ہوتا یاد رکھنا اگر یہ ایک کمیونٹی پولیٹیشنز کی انڈیا کے کسی پولیٹیشن نے کہا میں نے نہیں سنا اس نے باہر جا کے محلات کری دے ہوں ادھر زیر دمیرہ بات سنو ایک صوبہ میں نام نہیں لیتا اس کے سگے بھائی بتایا کہ میرے سگے بھائی کی ہم نے ایک جیسی جیداد شیر کی ہمیں برسے میں ملی اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس نے کہا اس کے نو ملکوں میں گھر ہیں تو میں نے پوچھا اچھا نو ملک تو اس قابل ہے ہی نہیں یہ دنیا میں جن میں بندہ گھر رکھے اپنی اپنی پسند ہوتی ہے تو اس نے کہا مراکو میں بھی ہے اب بتاؤ اکو بات ہے اشرافیا دیفینیٹل نہیں ہے اشرافیا یہی ہے جو عوام کے نمائندے کہلاتے ہیں اور درندے بن کے ان کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے توشہ خانہ کے خصوصی آڈیٹ کی وجہ سے مسائل کا امبار سامنے آ گیا قوائد اور اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی نیلامی سے لے کر تحائف کی رسیدیں جمع کرانے تک کچھ ٹھیک نہیں آڈیٹ سفارش کرتا ہے کہ حقائق جاننے کے لیے انکوائری کرائی جائے اور اختیارات کی بے قائدہ اور غیر مجاز استعمال میں ملوث افراد کا پتہ لگایا جائے پینتیس سال سے لکھ رہا ہوں یہی جملہ پچھلا سوال ہے یہ یہ پچھلے سوال کی ہی کنٹینیوٹی ہے یہ اشرافیہ ہے تمہاری یہ یہ خبر آئی ہے آڈیٹر جنرل پہلے کتنے پھردا سیئے دو سال پہلے کرا لیتے پانچ سال دس سال پہلے کرا لیتے پتہ ہیں یہ کوئی خبر ہے توشا خانہ توشا خانہ دیکھو تو سہی کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ بھائی ہونا بھی کچھ نہیں وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں سیٹھا تھیف تو کیچا تھیف چور چوروں کی منڈی ہے یہی ایک کام کر لو اگر اس ملکہ کو والی بارس اور ہم درد ہیں پورا توشا خانہ سامنے رہاں کھول کے ایک کے جسم پہ ایک کپڑا باقی نہیں جائے گا نو ایکسپشن اٹرال او بات سنو بلاول کا بیان چھپا آج ایک لیڈنگ اخبار کے پرنٹ پیچ پہ ادلیہ سیاسی بہران کی ذمہ دار ہے میرا ایمان ہے کہ ادلیہ نہیں توشا خانہ فیم سیاسیہ ہر بہران کی سمیدار کچھ نہیں اس ملک میں کچھ سا پجاب بندہ تنگو رہاں درا اندیں ہیں ثبوت نہیں سارا کچھ ہے مجھو بیل ان فارمڈ ان کو تو بہت ہی کچھ پتا ہوگا فضور بتیں توشا خانہ پہلے نہیں پتا تھا توشا خانہ جب سے بنا تب سے یہی کچھ ہے اس کی وجہ ہے وہ جو ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے نا نیچان دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا کک کرتے انگور چاہیا ہر گچھا زخم آیا دیڑیاں لگانے آتے ہیں برنات جو ساپ کو پاگل ہیں خدا دیانتداری سے دیانتداری سے آپ کبھی سوچو سیاست جتنا مشکل کام ہے اگر آپ نے یہ سارا کچھ خدمت کے لیے کرنا ہے مجھ تو گھر سے بار جن نکلتے ہیں میں پاگل ہوں میں دردر جا کے ووٹ مانگوں تقریریں کر کر کے دو پروگرام کر کے میرا حال خراب ہو جاتا ہے بھانک بھانک کے سٹیجوں پہ میں مقصد کیا ہے میں نے کہ جی یہ مریم کی اور فاروق کی اور اتر کی خدمت کرنی ہے ایڈا ماں مامی خان صوفی ہوں میں کرنے کے آتے ہو تو میں مجھے پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا میں وہ مر گیا بندہ اس کا فون آیا کہ حسن بھائی مبارک ہو وہ میں نے کہا جی اچھا خیر مبارک کس بات کی کہا تھا تو اڈے پرادی گھڑی نو بھی ٹاکی لگ گئی مجھ اس بات ہی نہیں سمجھ آئی پتہ مطلب کیا تھا پاکستان کا جھنڈا اس کو بزارت ملی تھی ٹاکی یہ وہ منٹالٹی ہے آگے چلتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنگلہ دیش میں تبدیلیوں کا سلسلہ جاری ہے بنگلہ دیش سے پاکستان سے تعلقات اثر نو کرنے کے لیے نیا تجربہ کار ہائی کمیشنر تائینات کر دیا ہے آپ ان تبدیلیوں کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں میں نے کہا وہاں مجھے کسی نے دکھایا ہے کہ وہاں بنگلہ دیشی بہران پہ جو تفسر میں نے کیا تھا اس پہ تفسرے ہو رہے ہیں تو ایک بچی نے بڑی نظم گئی ہے پاکستانی سو رہے ہیں اسی لیے رو رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہم جاگ رہے ہیں اردو میں تو پتہ نہیں یہاں سے چور بھاگ رہے ہیں کوئی اس طرح کا وہی تفسرہ میرا اچھی بات ہے تبدیلی اچھی دیکھو بات سنو پتہ نہیں کب سے چمٹی ہوئی تھی یہ بی بی تو اس سے کوئی بچاری سے لینا دینا نہیں بلکہ ہلکا تھا مجھے دکھ بھی ہوا یار یہ بس جن کو تو تھوڑے نکال کے اپنے وطن سے تھوڑے کھا کے نکلنا پڑے تو کوئی ڈاکٹرز آئیں کوئی انجینئرز آئیں کوئی آئی ٹی کے بندے ہیں گامے ما جے جائیں اٹھ کے آجاندے یہ اچھا ہے گئی ہے اب کو نیا آئے گا اس کے انٹرنرز جو ہیں وہ کام کریں گے جو بھی آئے گا بھی تو ایک بندو بس hire ہمارے پاس نوبل پرائیز والا بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس وہ خوشنصیب لوگ تھے ایک بہت خوبصورت آدمی ان کے پاس موجود تھا انہوں نے لا کے بیٹھا دیا ہے ساڑھے ہوں کر 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 رہے مث قبتے نوبل پرائیز والا بندہ ہوئے گا یا تو نہیں جانتا تو یہ بنگلادیشی بوران پہ تفسریں یہ کوئی تفسرہ تو تفسرہ نہیں کوئی تفسرہ نہیں اللہ کرے ان کو روانی نصیب ہو تغیانی نصیب ہو ہماری طرح یہ نہیں جہڑ گندہ پانی مچھر بن بنا رہے ہیں جراسیموں کے امبار ہیں بدبو ہے یہ ہے نون لیگ اندازہ لیل دینا کیا ہے ایک تو اس کو پتہ نہیں کیا بنا رہی ہے کنیز ہے کدی ایس کا رج پنڈے مانج دی ہے مسلم لیگ کدی یو تھے وہ ڈسٹنگ کر رہی انڈی ہے کدی یو تھے پوتڑے تو رہی انڈی ہے کمال ہے کمال ہے اور پھر کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں زندگی کا ثبوت دو جاند چھڑا ان سب سے فرق کرو ان کو چودہ اگست آ رہا ہے نا تو بعض اوقات بڑے بڑے برینڈز کی ری لانچنگ ہوتی ہے میں نام نہیں لیتا بڑے مشہور سابون یہ وہ چند سالوں کے بعد اس کا وہ پیکنگ بھی بدل دیتے ہیں اس کا وہ ایڈ بھی بدل دیتے ہیں اے ابھی شرم کر لو چودہ اگست آ رہی ہے نا ری لانچ کرو پاکستان کو ہے ہمت نہیں وہ ماریاں تا ہی باس چلتا پکھیاں نگیاں تا ہے نو ہی پھڑڑا ہو نو ہی پھڑڑا ہے نو انجی کر دیو نو انجی کر دیو نو انجی کر دیو ٹھیک ہے حضرت صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویلکم بیک حضرت صاحب ڈاکٹر فصیح الدین اشرف نے اپنی کتاب ذوکے پرواز کے انتصاب میں آپ کے نام کے ساتھ مبلغ سائنس لکھا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یار مجھے انہوں نے خود کتاب بھیجی میں نے پھر اس کے اندر ان کا خط بھی تھا میں نے پھر ان کو کال کر کے شکریہ ادا کیا ڈاکٹر ہیں انہوں نے مطلب مجھے کن لوگوں کے ساتھ بریکٹ کیا مجھے تو ایک سچی بات ہے اس پر شرم آئی ہے میرے پر پڑی ہے یہ جو خود بھائے اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی مرہوم تھا یہ وہ سارے اس طرح کے لوگ ہیں بہت بڑے بڑے لوگ تو میں مجھے حیرت ہوئی لیکن وہ حیرت میری اس وقت خیر کم ہو گئی جب میں نے آگے بریکٹس میں دیکھا فلاں 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 اور مبلغ سائنس اچھا مبلغ شوبلغ تو کیا ہو نا پہلے مبلغ جڑے انہوں نے کیڑی ہوتے توب چلا لئی ہے ہمارا سارا اجتماعی مجموعی کردار سب کے سامنے ہیں مبلغ شوبلغ کوئی نہیں میں نے چند دن پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں نے سائنس اور ٹکنالوجی انہوں میں نکارہ کا ایک رشوہ تین دن دی میں جانتا ہوں پورے عالم میں اسلام کا انجام اس سے بھی بتر ہوگا جہاں آج ہیں پچاس سال بعد دیکھ لینا یہ گیپ فل ہی نہیں ہونا مجھے تو اب لگتا ہے فل نہیں ہونا سو پورے عالم اسلام کے اس نوٹ جسٹ پاکستان ہمارا مسئلہ بہت ہے بہت ہی بھیانک ہے اے نیجا یہودیہ نے جینا مشکل کیتا ہے کشمیر پہ رندے پھر دے کر دے کچھ نہیں تو تم کر نہیں سکتے شارٹ کٹ کے مارے ہوئے لوگ ہو تو سائنس اور ٹکنالوجی is the only reality today اور یہ وہ چیز ہے میرے نزیق اس صدی میں تو بالکل چانن ہو جانا چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیمات اللہ ایک حضور آخری پیغمبر اس کے بعد اکراہ پڑھ 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 کیا جو اہدے حاضر کی ریکوائرمنٹ ہے ہم نے تو صدیوں سے دینی علوم دنیاوی علوم ہے میں حیران ہو کے کہتا ہوں کہ بوٹنی پودوں کا علم ہے وہ پودے میں ہیں میرے پیغونے بڑھائے جیالوجی پتھروں کا علم ہے پھلاں نا پتھا نہیں کیا کیا مجھے تو علوم کے نام بھی نہیں آتے میں ماشاءاللہ مسلمان دانشور وہ لکھا ہوا ہے انہیں شرم آتی ہے یہ سنکے لگتا ہے گل ہی دی ہے کسی میں وہ ہمیں تو ان کے علوم کے نام نہیں آتے یہ دینی علوم دنیابی علوم سبان اللہ بھائی یہ دنیا یہ کہکشائیں جس نے دین بھیجا اسی نہیں یہ دنیا اور یہ کہکشائیں اور دنیایں بنائی ہیں تو سب کے بارے میں اکراہ کے آگے لکھا ہو ہے پڑھ بریکٹ شروع دینی علوم بریکٹ بند ربیزی دینی علم آگے لکھا ہو ہے دینی علم 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 ہے جو اپنے خالق و مالک و رازق کو پہچانتے ہی وہ ہیں جو سر جھکا کے سر ڈال کے راتیں جاگتے ہیں اور کام کرتے ہیں رب العالمین کی پہلیاں پوچھتے ہیں ہم میں سے کوئی ہے جو بتایا ہے کہ حکیر ترین ذرہ جو دکھائی نہیں دیتا اسے توڑو پھر کیا ہوتا ہے ایٹم بام کہتے ہیں پھدک دے بہت نے پھلے کک بھی نہیں پیچھلے سے پیچھلے پروگرام میں شاید آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ آپ کے جتنے تحقیقاتی پر سارے جالی ہوتے ہیں مصنوعی ہوتے ہیں پھلائی جائے لیٹم بی ایو بھو گیرہ کیا ہے تو بھلے بھلے ہے کچھ نہیں ہمارے اندر احساس جرم اتنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معافی خدا کا خوف کرو ہدایات پہ عمل ہے نماز آپ نے پڑھنی ہے پانچ ٹائنگ مسجد جا کے پابندی اوقات کا آپ کے ذہن میں تصوری کوئی نہیں پیکیج ہے بہت خوفناک بہت بڑا بہت آلی شان پیکیج ہے گٹے گڑے تو انہیں نیت نہیں تو نہیں اکھانی تو نہیں ہاں کتھاریں سیدھی رکھنی ہیں معاملات سیدھے نہیں رکھنے تو پھر نتیجہ سامنے ہے بھائی جو کر دینے کاٹنے یہ ہو بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہاں جی حضرت صاحب وزیر خزانہ محمد آرنگ زیب نے خبردار کیا کہ پاکستان میں آبادی کا بم پھٹ چکا ہے اسے کنٹرول کرنا ہوگا آپ کا فیور ٹاپک ہے آبادی کیا تفسرات کریں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چھوڑو آبادی کا بم پھٹ چکا ہے اسے کنٹرول کرنا ہوگا او یار میں مطلب اپنے کامدہ ماہر ہوئے گا یہ بندہ نام ہے آرنگ زیب آرنگ زیب کا مطلب پتہ ہے آرنگ کہتے ہیں تخت کو تخت کی زینت لیکن یہ بات کر کے ساری بات کا دھڑن تختہ کر دیا ہے یہ آرنگ زیب کا مطلب ہے زیب تو سب کو پتہ ہیں آرنگ یہ تخت کو کہتے ہیں تخت کی زینت ایڈی سونی گالدہ ستیا ناز کرتا ہوتا 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 والد شاہ جہان آرنگ زیب نام رکھا لیکن کہا بتا کیا کرتے تھے کہ یہ سفید سانپ ہے پیو خیر ہے نہیں دیکھو اب آرنگ زیب صاحب کی خدمت میں میری گدارش یہ ہے کہ بغیر خدانہ کے وزیر خدانہ ہیں آپ لیکن یہ بات جن میں رکھیں کہ پھٹ چکنے کے بعد کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا آپ نے کیا کہا آبادی کا بوم پھٹ چکا ہے پھٹ چکنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ کوئی کمیز کرتا وغیرہ کوئی چیز ہے کہ پھٹ گئی ہے یا پھٹ گیا ہے تو سی لو رفوع کر لو پھٹ چکا ہے حضور ہم جیسے چپڑکن آتی ہے تیس سال سے بھانگتے رہے ہوش کرو ہے ہوش کرو میرا پہلا کولم جب میں نے خبریں سے مسابات کی ایڈیٹرشپ چھوڑ کے جب میں نے خبریں سے آغاز کیا تو میرا پہلا کولم تھا آبادی بربادی ہر سال ایک کولم کو میں لکھتا رہا اچھا اب پھٹ چکنے کے بعد بھئی ایک ہیروشیما ناگا ساکی وہ جو پھٹ جاتا تو وہ کہتے کہ ہاں اب اس کو کنٹرول کریں اوہ پھٹن تو پہلے کرو پھٹ چکنے کے بعد تو تو بھائی ہے اوہ یہاں تو دودھ پھٹ جائے بی بی تو کسی کام کا نہیں رہتا کتے بلے کو ڈال دو تو پتا مجھے نہیں پتا وہ کیا کریں گے دودھ پھٹ جائے کیا کرتے ہو اس کا تو یہ بوم پھٹا ہے اور یہ ایٹم بوم سے زیادہ خطرناک ہے اور اس قوم کو سمجھانے سے ککھنی ہو نا ڈنڈا پی رہے وگنیت تگنیتا یہ انشنٹ وزنم ہے برسگیر کے مسلمانوں کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کے ڈنڈا پی رہے وگنیت تگنیتا وہ ہونا نہیں ہے باقی مضب اتیارہ جب زیاء الحق کا بقول غلام اساہ خان جب فضاء میں پٹ گیا وہ پتھان تھے نا وہ پٹ گیا نہیں انہوں نے کہا تھا پٹ گیا تو اس تو بات کی کر لیا کسی نے پٹ گیا بھائی کہ جب نہ بنامد ہویا تو اگر یہ بام جو کہ واقعی آئی گری بھی دن کہ یہ پٹ چکا ہے تو پٹ چکا ہے تو بس پٹ چکا ہے کہانی ختم چلو ٹھیک ہے حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ حافظ موسیقی موسیقی